یہ میں انرجی کے لیے فوڈ بنا رہا ہوں اور یہ ایک چمچ ہے صبح نہار مو بھی لے سکتے ہیں اور شام کو سونے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں ایسے کھالے پانی کے ساتھ یہ میں نے اس کو برابر کر لیا ہوا ہے اس کو میں نے بھی گراؤنڈ کیا ہے اور یہ علاچی ہے یہ علاچی کے یہ بیج ہے جو میں نے تھوڑا سا آدھی چمچ کے لیے یہ میں نے اس کو گراؤنڈ کیا ہے یہ اس میں چل جائے گا اور یہ اس کو میں مکس کروں گا اور پھر یہ ہنی اس میں میں ڈالوں گا یہ ہنی یہ ہی اسی بوتل میں میں اس کو تیار کر لوں گا ڈال کے صرف مکس کرنا اور یہ آدھا میں آدھے سے بھی تھوڑا کم ہے میں لیمن اس میں ڈالوں گا تو اس کو مکس کر کے میں رکھ لوں گا اور ایک چمچ صبح ایک چمچ رات کو لی جا سکتی ہے ایک چمچ صبح بھی کافی ہو جائے گا تو یہ برابر برابر کا میں نے لے لی ہے یہ اکھروٹ ہے اور یہ بادام میں اس کو چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہ لچیاں بھی اس میں رہ گئی ہیں اور اسی میں یہ میں کنکلوں گا وہ میں نے کوٹ کے رکھا ہے اس کو صرف میں نے شاید میں مکس کرنا ہے تھوڑے سے آدھے چمچ سے کم آدھے چمچ کے قریب میں نے وہ لیمن کا رس ڈالنا ہے اس کو مکس کر کے میں نے اس بوتل میں رکھ لینا ہے یہ جو شاید ہے یہ راہ ہے یہ امریکہ میں ہی بنتی ہے یہ بہت زیادہ ہے امریکہ میں اور یہ فارم بھی ہیں اور ویسے وائلڈ بھی بہت زیادہ ہنی ہے یہاں تو ہنی کی کوئی پرابلم نہیں ہے ملاور کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ہے اس لئے ویسے بھی لاز بھی بہت تھوڑے سے پکڑ لیں تو پھر وہ لمبا کام ہو جاتا ہے اس کو مس کر کے ہنی میں ڈالنا ہے دھوڑا سا لیمنس میں ڈالنا ہے اور یہ لاچی ہے آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے کیونکہ یہ رفلی ہی ہے اس میں کوئی وہ زیادہ اس میں کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر ایک آدھا اور کوئی ڈالنا ہے اس میں نٹ بغیرہ تو ڈال سکتے ہیں لیکن یہ دو کافی ہو جاتے ہیں تھوڑا سا یہ اس کے اور آئیو بیٹک میں بہت بینیفیٹ ہے اس کی نہیں سب چیزوں کے علاچی کے اور یہ شید کی ہر چیز کے تو جو ڈائیو بیٹک ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ شید کو کم ڈال سکتے ہیں یا اگر نہیں ڈالنا تو ان کی مرضی ہے لیکن بہت کم ڈال کے بھی کھایا جا سکتا ہے کوئی پرامل نہیں ہے ڈیپینڈ ہے کیونکہ یہ کتنی ہائی ہے تو اس پہ یہ سب تو اس کو میں میکس کر کے اس میں بڑا کر دوں گا تربی کھا کوئی پیو بیٹک خلی بیٹک موسیقی